حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودری تھا سیدو جناب بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر تو تو ابشن کا بیٹا ہے کس کے بیٹے تھے حضرت بلال کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میں میرا دل بڑا ٹوٹا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں ارز کرنی ہے ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا ارادہ نہیں چاہ کے ارز کروں گا لیکن حضور کا چیرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا رونے کا بھی تو تب ہی مزا آتا ہے نا کوئی آپ نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے کھل کے قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجراہت میں گزریں بزرگ تھے ان کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں ایک واری میری یاکھی آنچوں اونا نے اتھرو پونجے سن ایک واری میری یاکھی آنچوں اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا ایک واری میری یاکھی آنچوں اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا ہر ویلے آہو زاریدہ تو میں روز رونے لگاؤں مزہ بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا ہے میرے عزیز اور پھر حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں حضور نے چپ کر آیا فرمایا کیوں روتے ہو تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو گلتی کوئی نہیں یہ تو تقسیم اللہ کی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے میری گلتی کیا ہے حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام یوسف صالحی نے لکھا ہے ذرا غور کرنا بات پر تسلیہیں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلیہ بڑی انوکھی ہے حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماں کا بیٹا ہوں ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت امی ایمن جنہوں نے میری پرورش کی مجھے بڑا کیا حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں امی ایمن کا رنگ کالا ہے تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دے نا مدینے والی مابوکے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے تو کہہ دے نا حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی طفل تسلی کیا نہیں اس طرح کی ہمیں دی جاتی وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا تھنڈا ہوا پھر کسی کا تانہ تانہ نہیں رہا پھر کسی کی تکلیف تکلیف نہیں رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی چھوٹے بڑے کی ذات برادری کی حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے راکے کچل دی اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا اب یہ کوئی معاملہ نہیں